بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افیشل سٹیٹمنٹ مفتی عبدالقوی اور حریم شاہ سکینڈل پچھلے چار سالوں سے سوشل میڈیا پر گاہے بگاہے ان کی ویڈیو وائرل ہوتی رہتی ہے کبھی نہ کبھی حریم شاہ آ جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی مفتی عبدالقوی بھی آپ کے سامنے میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں لیکن رات سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک خبر وائرل ہو رہی ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حریم شاہ یا اس کی جو دوست ہے اس نے مفتی عبدالقوی اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں ان کو ایک دپھڑ رسید کر رہی ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں تفصیلی اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل افیشل سٹیٹمنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے حریم شاہ جس کا اصل نام تو فیضہ حسین ہے اور وہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ مانسیرہ کی ریائشی ہے حریم شاہ کے نام سے اس نے ٹک ٹاک پر شورت عاصل کی اس میں حریم شاہ نے اپنی کئی ٹک ٹاک کی ویڈیو جو ہے بزارت خارجہ کے دفتر میں بھی بنائی ہے وزیراعظم کے کندے بے ہاتھ رکھ کے بھی بنائی ہے فیضل حسین چوان کے ساتھ بھی بنائی ہے اور بھی کئی ہمارے ایسے سیاسی رہنماء ہیں جن کے ساتھ حریم شاہ نے ویڈیو بنا کر اپنی شورت کی بنیاد رکھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کیا پوری دنیا میں شورت کی بلندیوں کو پہنچ گئی جس وقت کوئی شورت کو پہنچی تو اس کی فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کی اس نے تو کہا کہ میرے والد پروفیسر ہیں میری والدہ سکول کی پرنسپل ہیں مہارا اسلام آباد میں گھر ہے لیکن جس وقت مکمل تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے والد ایک سکول کے چوکیدار ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر پوری قوم سے معافی مانگی ہے کہ میری بیٹی نے ہماری جو عزت ہے وہ خاک میں ملا دی ہے اور بیٹی کو بھی واضح نصیت کی لیکن بیٹی اب کہاں پہنچ چکی تھی وہ کہاں اپنی حرکتوں سے باز آتی وہ کہاں اس غریب والد کی بات سنتی کیونکہ وہ تو بہت آگے نکل چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب بھی کسی سے کم نہیں تھے نعوذ باللہ ہم تو ایک گنگار انسان ہیں ایک عام آدمی ہیں ہم ایک عالم کے بارے میں ایک مفتی کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفکت بڑوں کی عزت اور علماء اقرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہم تو آقا علیہ السلام کی ہر بات کی جو ہے وہ تحید کرتے ہیں ہم ہر بات کو جو ہے اپنے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں ہم تو مفتی صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگتی ہیں کہ ہم ایک عالم اور ایک مفتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مفتی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ فتوہ دے سکتا ہے اور یہ مفتی اور اس کی عرکات کیسی یہ آپ سب کے سامنے ہے یہ سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر یہ زینت بنتا رہتا ہے اور اس کی عرکات نزیبہ حرکات خاص کر لڑکیوں کے حوالے سے چلیں جو مزائیہ گفتگو ہے وہ تو کرتے رہتے ہیں علماء لیکن یہ جو ہیں اس کی جو نزیبہ حرکات ہیں اس کی وجہ سے اس نے پورے جو پاکستان کے علماء ہیں ان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکایا ہے جو ہمارے پاکستان کے علماء ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس مفتی کے خلاف کوئی ایکشن لیں اور اس کو کسی طریقے سے رائے راست پر لائیں کیونکہ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ بھی بہت آگے نکل چکا ہے مفتی عبدالقوی اس وقت لوگوں کے سامنے آیا جب اس نے کندیل بلوچ کے ساتھ نزیبہ حرکات کی ان کے ساتھ ڈانس کیا پاؤں میں گنگرو پہنے لیکن اس کے بعد یہ وقتن فوقتن لڑکیوں کے ساتھ ان کی تصویر ان کی ویڈیو وائرل ہوتی رہی حالی میں ایک چائنی لڑکی کے ساتھ ان کی تصویر اور ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب حریم شاہ کے ساتھ تو خیر جب سے حریم شاہ سوشل میڈیا کی زینت بنی تو یہ بھی حریم شاہ کے ساتھ جو ہے نا بیتی گنگا میں اپنا ہاتھ دونے نکل پڑے اور مختلف ٹی وی شوز میں یہ حریم شاہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر لہن تان کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ جو لکارڈنگ تھی ایک دوسرے کی جو خفیہ ویڈیو تھی وہ بھی عریم شاہ آہستہ آہستہ لیگ کرتی رہی لیکن مفتی عبدالقوی کو ذرہ بھی شرم نہیں آیا اس نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر اس نے ایک پائی کا بھی عمل نہیں کیا اور وہ جو ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کی نظیبہ حرکات کرتا رہا لیکن مفتی عبدالقوی اور عریم شاہ کراچی گئی ہوئی تھی کراچی ایک نیجی ہوتل میں غیرم شاہ نے ایک اور ویڈیو بھی لیگ کی جس میں وہ کھانا کھا رہے ہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا نشہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا میں تو شراب بھی پیتا ہوں مجھے نام نہیں آتے لیکن جو بھی آ جائے پی لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی آپ میرا پرس چیک کر سکتی ہے اس میں چرس پڑی ہے ایک عالم ایک مفتی ہو کے ایسی باتیں خدا رہا یہ مفتی صاحب کس طرف جا رہے ہیں رات کو جو خبر الیکٹرانک اور پرینٹ میڈیا پر وائرل ہوئی وہ یہ تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب اپنے کمرے میں اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اور عریم شاہ ہیں یا اس کی دوست ہیں مفتی عبدالقوی کے بھو پر زوردار دپھڑ رسید کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عریم شاہ کو کیسے ایکسیس ہوئی کہ اس کے پرسنل روم میں جا کر اور اس کے بیٹ پہ جائے اور پھر اس کو دپھڑ رسید کرے ایسی کوئی نہ کوئی حرکت ہوئی ہے ایسی کوئی نہ کوئی باتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عریم شاہ کو غصہ آیا اور عریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو جو ہے وہ دپھڑ رسید کیا عریم شاہ کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ عریم شاہ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے ان کی حرکات نظیبہ تھی اس وجہ سے مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکی اور میں نے مفتی صاحب کو دپھڑ رسید کیا اور مفتی صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ عریم شاہ نے مجھے دپھڑ رسید کیا ہے